نو تعمیر شدہ پنجاب اسمبلی پہنچے نئی بلڈنگ پرانی بلڈنگ کے ڈیزائن کی ہوں بہوں کاپی ہے یہ پانچ ارب انتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہوئی ہے اسلام علیکم کیا علیکم پیکر پنجاب اسمبلی چوزری پرویز الہی نے استقبال وارڈ نے سلامی دی لال پتھر خاص طور پر جے پور بھارت سے منگوایا گیا یہ ہے ہماری پوری ایک کسیوں کا چھوٹا سا ہاسپیٹل میمبرز کے لیے امرجنسی کے لیے اچھا ہاں جی فرسٹ ایڈ کا پورا سسٹم ہے ایدھر ڈاکٹر کا ہے ڈاکٹر پرمانیٹ بیٹھتا ہے اسمبلی میں تھا جی؟ نہیں وہی نہیں تھا سسٹم سسٹم ہی نہیں تھا یہ نئی چیزیں آپ پہنچے ہیں یہ نئی چیزیں آپ پہنچے ہیں پاکستان مومنٹ کے حوالے سے یہاں انٹر ہوتے ہیں جو لوگ میٹر کرتے تھے پاکستان بنانے میں وہ سب کی یہ پاکستان مومنٹ گیلری یہ فاطمہ جناح کا دیکھنے ہیں یہ قائد آزم ہیں یہ آگے جتنے ہمارے نیٹرز رہے ہیں راجہ محمود آباد مولانا شاکت علی ماشا اللہ دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سرسید سے لے کے تو وہ سارے ہیں جی الیکٹرک سیڑھیاں نسب کی گئی ہیں فرما سے خصوصی طور پر ساگوان کی لکڑی منگوائی گئی ہے ایوان میں آئے آئیتن کرسی ہے ساری اور یہ یا ہیو یا قیوم جو گمبت کے اندر ہے یہ تو یہ بھی ساری ہیں رنگ بڑے خوبصورت استعمال کیا ہے ہاں جی زبردست رنگ ہوئے ہیں اور یہ پیلرز بھی سپیشل یہ سٹون ہے جو یہ سپیشل آیا تھا یہ بھی ہم انڈیا سے آئے ہیں نہیں نہیں یہ افغانستان سے آئے ہیں سنگ مرمر ہے یہ اچھا یہ گیلریز ہیں جی یہ رائٹ سائیڈ پہ گیلری ہے میڈیا کی رائٹ سائیڈ پہ یہ اوپر اچھا ٹوٹل اس کی کپیسٹی آٹھ سو کی کپیسٹی ہے گیلریز کی گیلریز کی ہاں جی یہ ایشیا کی سب سے بڑی سمجھے اچھا ہاں جی سیٹیں یہ پانچ سو ہیں لیکن ہمیں ریکوائیڈ فیلال تھری سیونٹی ون ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹ کی وجہ سے ہم ان کو پھر دور دور بٹھاتی ہیں یہ اس طرح چلا کے بٹھاتی ہیں پچھلی اسمپلی میں کتنی سیٹیں تھی جی وہ تو پرانی بنی نی تھی نا وہ تو ساری ایک سو ساٹھ سیٹیں تھی اچھا اور تھیب بھی بنچ تھی ہاں بینچ تھی یہ تو بڑی کونگریزو نے بنائی تھی یہ تو بڑی کمفرٹیبل سیٹیں ہاں جی ہاں یہ ساری یہ رنگو کا انتخاب کیسے ہوا چاہتے ہیں یہ ہم نے خود بیٹھ کے سارے کیا تھی میرے ساتھ یہ ہم نے ہماری جو آرکیٹیکٹ تھی نا زارہ میں نے کمپیٹیشن کرایا تھا یہ ہم ریپل کا بنانے جا رہے ہیں اس میں کمپیٹیشن ہوا تو ہماری اپنی آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ فرسٹ آئی تھی وہ بھی ان سی اے کی کافی ٹاپ پرسٹورنٹ تھی تو پھر ان سی اے کو ہم نے انوار کیا ساتھ تو ان کو پھر ہم نے بیٹھ کے بتایا کہ ہم اس طرح گا رہے ہیں بلکہ ان کے رنگ اور سارے یہ فنیچر بھی سارا ہم خود کرتے رہے ہیں اچھا جی یہ جو ہے نا جی یہ یہ سائیڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے اور یہ یہاں پہ وہ چیف فنسٹر صاحب کی ہے اور یہ ساری پوری یہ ساری یہ گورنمنٹ سائٹ بھی آجیں آجیں اور یہ ساری یہاں تک آگے گورنمنٹ کی چلتی ہے یہاں تک یہ لیڈر آف ہاؤس کے بعد یہ ہے لیڈر آف اپوزیشن عام طور پر تو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ساتھ ساتھ تھی ادھر تھی پہ لے تو وہ پھر بزدار صاحب نے کہا کہ نہیں میری ادھر رکھیں اچھا ذرا دودھتا نہیں پتہ نہیں ان کو انہیں وہاں رکھائی ہے تھی جہاں ہی تھی تو وہ پھر یہ یہاں جو آج کل ہمارے ہیں اپوزیشن لیڈر حمضہ صاحب کی ہے یہ سیٹھا اور یہ سارا پیچھے یہ اپوزیشن کا ہے اور ان کے ساتھ آگے جو دوسرے پارلیوانی لیڈر ہیں حسن مرتضی صاحب پیپلز پارٹی کے وہ سائیڈ بیٹھتے ہیں تو یہ سارا جو ہے نا وہاں تک کچھ پیچھے تک بھی ان کے میمبر جو ہیں نا یہ سارے بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا آپ نے حوالہ بھی دے دی ہاں جی حوالہ بھی دیتا ہے اور قائد عظم کی یہ جو تصویر آپ نے سریکٹ کیا یہ وہی والی ہے جو قومی اسمبلی ملتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ ہم نے دوبارہ پھر بڑی پینٹنگ کرائی نا وہاں چھوٹی تھی نا جی تو یہ نئے سرے سے پینٹ ہوئی ہے ہر طرف آیات ہیں ہر طرف آدیس ہیں اس کی ایک اس کا اپنا امپیکٹ ہے اس کا اپنا جو اثرات ہیں وہ آپ کو جو قرآن ایکٹ ہم نے پاس کیا وہ اسی کے اسرات ہیں یہ تاریخ میں نہیں ہوا پہلے ایوان میں بڑی بڑی ایوان میں بڑی لسی ڈیز نصب کی گئی ہیں جن پر ایوان کی کارروائی دکھائی جاتی ہے ساؤنڈ اور کمپیوٹرائز کمیونکیشن سسٹم یورپ سے درامت کیا جا رہا ہے ساؤنڈ اور کمپیوٹرائز کمیونکیشن سسٹم اور کمپیوٹرائز کمیونکیشن والے سارے یہ میری چیئر ہے یہاں بیٹھ کے ہم پر ریڈ کرتے ہیں اور پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں تلاوت ہوتی ہے تلاوت سے پر نات تو نات ابھی آپ کو پڑھ کے بھی جو جب اس کا افتدا ہوا تھا کرو جی بسم اللہ کرو یہ یہاں سے میں یہ جو پرانے سپیکر ہے نا یہ سارے انگریزوں کے وقت سے لے کے وہاں سے وہاں سپیکر ہے وہ آخر پہ جو ہے نا رانہ اقبال صاحب ہیں یہ سائی صاحب ہیں یہ میری ہے یہ والی یہ میری پرانی لگی ہوئی ہے یہ رامے صاحب ہیں یہ منیح صاحب اور اسی طرح یہ جب ویس پاکستان اسمبلی تھی نا تو انور بنڈر صاحب پر ضائع کرتے تھے آگے فضاللہ صاحب یہ اوپر بھی سارا کام لائٹس ہوئے رہا تھا اس کے پاس یہاں فریش روشنی بھی رکھی ہاں اور یہ سائٹ پہ اور اس پہ ساری جو آگے ہم جا رہے ہیں آئیز لابی کی طرح یہاں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے جی یہاں آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو یہاں ان کے لئے بیٹھنے کی ہے ساتھ ہماری ڈیفرنٹ جو کلچر ہے اس کی ایک جلک ادھر آپ کو نظر آئے گی یہ جگہ ہے سموکنگ کے لئے جس نے سموک کرنے وہ باہر تھوڑی سی گربیں بھی لے اور سموک بھی کریں یہ سائٹ جو ہے اس طرف یہ پھر ایکول ہیں ساتھ یہ نوز کی لابی ہے یہاں بھی اسی طرح اللہ کے نام پر لکھے ہوئے ہیں اور اس کی ذرا کلر سکیم ڈیفرنٹ ہے لیکن چیزیں وہ ہی ہیں سارا سسٹم ہوئی ہے ان کے لئے بھی وہ ہی سسلٹیز ہیں یہ چیف منسٹر کا آفس ہے یہ سارے جو چیف منسٹر رہے ہیں یہ سارے مراج خالد صاحب ہیں خار صاحب ہیں سارے وہ نواز شریف صاحب مہین صاحب اور اسی طرح وٹو صاحب یہ میری ہے اور یہ ساری اچھا ادھر ہے وہ اپوزیشن لیٹر کا اور ڈیپٹی اپوزیشن لیٹر جو ہے اپنے دختر میں آئے یہ ہے نا جی مجھے یہاں ہر چیز وہ نظر آتی رہتی ہے دوپہر کا کھانا آپ نے دفتر میں ہی کھایا مشہور بھارتی سپیکر پریم شنکر جھا کا کہنا ہے کہ سپیکر ہونا اس طرح کی مالا پہنے کے برابر ہے کہ آپ ادھر سر کرتے ہیں تو اس طرف کا اس طرح لگتا ہے اس طرف کو لگتے ہیں تو اس طرف کا اس طرح لگتا ہے کیا واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے؟ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے سیاست میں جو میرا تجربہ ہے آپ ایٹی فائیو سے ماشاءاللہ سارا اس وقت کی اسمبلی بھی آپ نے کور کی ہے کیونکہ جب میں ادھر بنا سپیکر اب دوسری دفعہ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف دس ووٹوں کا فرق اور کس طرح تینشن تھی ساری اسمبلی کے ایک طرف بلکہ میرے دیکھ گلے پکڑتے رہے ہیں اور جو کچھ ہوتا رہا پھر ایک دن میں نے کہا کہ آپ کوئی نہ کرنے دیں جو جو کرتے ہیں کرنے دیں پھر انہوں نے کافی سمان توڑا پھر کافی کچھ کیا تو میں نے کہا آپ تھی میں نے پھر مہینے مہینے کے لیے ان کو جنہوں نے کیا تھا نا وہ ہاؤس سے نکال دیا ہے اور انشور کیا کہ وہ اندر نہیں انٹر ہو سکتے ہیں تو پھر آستہ آستہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کی اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اتنے لاز بنے جتنے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ٹو تھرڈ ہیں ان کے پاس تو ہم نے اس کے برابر ہی بنائے لاز اور اس میں کافی لاز ایسے ہیں جو کہ ہم نے مل کے کی ہیں تو میں نے وہ کریڈٹ ان کو بھی دی ہے اور دوسری سائٹ والوں کو بھی دی ہے تو بھلا تو عوام کا کرنا ہے نا ہم نے تو جو سٹریٹیجی ہماری رہی ہے وہ الحمدللہ اس طرح کی مالہ نہیں بلکہ شروع شروع میں تھی ایسے ہی اس کو ہم نے پھولوں میں تبدیل کیا چاہے صاحب آپ کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں ان پر حکومت کو بڑا اتراز ہوتا ہے اور کئی دفعہ اوپنلی اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے کبھی یہ مخالفت آپ تک بھی پہنچائی گئی ہمیشہ آپ تک کنوے کیا جاتا ہے کنوے کیا جاتا ہے ایک دفعہ علی مہاں کا اور مسئلہ آیا وہ سبتین کا تو مجھے کنوے ہوا بلکہ تارک مشیر چیمہ صاحب نے مجھے کنوے کیا میں نے کہا یار ان کو پوچھیں کہ یہ سبتین تو ان کے نیچے میمبر ہے پرائیمنسل صاحب وہ افیکٹ کرے گی بڑے مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں پھر آپ کی طرف سے آتا ہے یہ لازمی آنے چاہیے تو یہ کیسے اس طرح پھر ہوگا حمزہ شہباز صریف کے پروڈکشن آرڈر پر بھی اختلافات ہوئے ہیں کیا دباؤ آپ پر پڑتا ہے دباؤ کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں وہ ہم بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کر کے تو دباؤ تو ہوتے ہیں جب کبھی لکھا جائے گا نا دیکھیں آپ اس اسمبلی میں چلے جائے نا سب سے مشہور لائبریری ہماری اسمبلی کی ہے یہ پاکستان کی وید اسمبلی ہے یہاں وہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ جو ڈسکشن ہوئی پاکستان بن رہا تھا وہ بھی اس کی بھی لیجسلیشن کی ڈیٹیل ہے تو وہاں بھرا پڑا ہے جو اچھے سپیکرز نے رولنگز دیئے ہیں تو ہمارے بعد پھر لوگ یاد کریں گے کہ ایک موقع آیا تھا بڑا مشکل موقع آیا تھا لیکن لیجسلیشن بھی بڑی کمال کی ہوئی ہے مثال کے طور پہ یہ تو ایک تاریخ ساز کام ہوئے نا کہ قرآن ایکٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ پاس ہوا جنانیمس اور اس میں ناظرہ پہلی سے چھٹی تک اور اس کے بعد پھر بارویں تک ترجمے کے ساتھ قرآن شریف اور یہ لازمی مضمون ہم نے رکھا ہے وہ اس کی وجہ یہ تھی ایک تو پاکستان بنائیں قائد اعظم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ واحد ہمارا ملک ہے جو کہ بائی چوائس اور بائی ووٹ بنے اسرائیل تو ویسے ہی بن گیا نا تو اس وقت مجھے فون آیا دیلی مسجد سے جب ہم گئے انڈیا تو ان سے تلقات بان گئے تو جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ چوئے شب اب ہمیں احساس ہوئے اور خاص طور پر اجمیر شریف کی جو مسجد تھی دونوں نے یہی کہا جی کہ ہمیں احساس ہوئے کہ واقع ہمارے بڑھوں نے غلطی کی ہے کہتا ہے جاؤ قائد اعظم کے پاکستان تو میں نے بس سامنے دیکھا کہ یہاں تو کوئی جو ہمارے گرامر سکول ہیں وہ تو سارے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان یوں ہی بن گیا ہے وہ قدر ختم ہوتی جا رہی تھی تو ہم نے کہا ایک تو اپنے دین سے لگاؤ میں جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے وہ بھی تو طبعی کی طرف جا رہا تھا نا آپ نے دیکھا نہیں جو منارہ پاکستان میں واقعات ہوئے جو خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ تربیت تربیت میں کمی نظر آئی ایک تو وہ انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لئے ہم نے کام کی ہے اور اس کا کریڈٹ سب کو ملا ہے نون کو ملا ہے پیپلز پارٹی کو ملا ہے پی ٹی آئی کو ملا ہے آپ نے میمبرز کے پریولیج کا کانون بنایا ہے اس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ بیوروکریسی کے خلاف ہے آپ تو بیوروکریسی کے دوستوں سفر ہوتے تھے ہوا یہ اچھا یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے یہ پہلے اس لیے کیا کہ ہم ان کو بلاتے تھے بیوروکریس کو تو یہ جاتے ہی نہیں تھے بلکہ جو پریولیج کمیٹی کا چیر میں نے اس نے مجھے دیں کہ میرا بھی پریولیج بریچ ہوا ہے اب میں نے کہا کہ یہ ادھر چلے جاتے ہیں یہ ادھر چلے جاتے ہیں سینٹ والے بلائیں نیشنل سمبلی والے بلائیں بھاگے جاتے ہیں چیف سیکٹری بھی آئی جی بھی میں نے کہا یہ کیا ہے یہ جب پھر ہم نے ریسرچ کی مہارا جو ریسرچ کا ہے لائیسلیشن کا تو وہ پتا چلا جی کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہی ایکٹ جو ہے یہ خیبر پختون کا اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے تو وہاں کسی نے اتراز ہی نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل اسمبلی کا مگایا سینٹ کا مگایا تو وہاں انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں نا یہ ہے آرٹیکل سکسٹی سکس اچھا اس میں یہ ایک صاف لکھا ہے آئین میں کہ ہر اسمبلی اپنی لیجسلیشن کرے گی جو کہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرے کیونکہ دیکھیں میں نے چار ماہ مسلسل میٹنگز کی ڈبل وان ڈبل ٹو کے سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے ہماری امبلین سروس پھیل ہو رہی تھی اور میں کھپ گیا تین میں نے انہوں نے ایک ایڈیشنل سیکٹری شباز شریف صاحب لگا گئے تھے ان کا لگائے ہوئے بندے چینج ہی نہیں ہو رہے تھے اور وہ کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے جو میرے ساتھ جس نے شروع میں کام کیا نا ڈاکٹر رزوان نصیر وہ تو جا رہے تھے یونائیٹڈ نیشن میں چھوڑ کے پھر پیرا میڈکس سارا کام چھوڑ رہے تھے کیونکہ کوئی سروس سٹرکچر نہیں بنا اور پھر وہاں ستر تصیلوں میں دفتر بنے ہوئے تھے صرف شروع نہیں ہو رہا تھا امبلینس خراب کوالٹی خراب ہو گئی تو میں نے جب بلایا ان کو تو کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم تو نہیں یہ کریں گے پھر میں نے کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو ہم نے لا پاس کی ہے کہ ہم آپ کو تین مینے کی سزا بھی دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ یہ 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 ہو سکتا ہے اور ہم میں اس میں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو عام آدمی اور غریب آدمی اچھا سب سے پہلے جو بھی میرے کام ہے آپ دیکھیں نا میرے جتنی میرے انیشیئیٹیو لیے ہیں ان کا میور جو راہ ہے ہمیشہ عام آدمی غریب آدمی اور اس کے بچے میں نے ان کو پکڑا ہے عام آدمی کو ضرورت پڑے تو ایمبلنس آج ہے سفارش نہ کرانی پڑے جہاں جانا ہے وہاں ٹیکہ فری ہے بیس ہزار کا وہاں بھی سفارش نہ کرانی پڑے یہ ہیلتھ کارڈ نہ دینا پڑے نہیں چاہی صاحب آپ تو بیوروکریسی کے دوست تصور ہوتے تھے یہ جو لیجسلیشن ہے اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے وہی میں کہہ رہا ہوں نا جب میں نے یہ پاس کیا تو وہ ہمارا قانون بھی پاس ہو گیا ون ون ٹو ٹو بھی ٹھیک ہو گئی اور سارے کام ایسے سمودلی چال رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ورکنگ بہتر ہوئی ہے ورکنگ ایکسیلنٹ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی کو سزا دے کے خوش نہیں ہوتا کسی کا کیریئر خراب کر کے بیوروکریسی میں آج تک تو میں نے کیا ہے نہیں میرے اپنے دور میں تو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہمارا جو پریویش کمیٹی کا چیرمن تھا اس نے تین نام رکمنٹ کیے میں نے تینوں کو دو کو نوکری سے نکال دیا تین کو میں نے سسپینڈ کر دیا دو ڈی ایس پی تھے ایک ایس پی تھا تو ضرورت نہیں تھی نا لیکن یہاں ہر ایم پی آتا ہے جی اور ہمیں آنکھیں بھی نکالتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں سنتے اور اس سے انشاءاللہ فرق دی آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے ڈپٹی پرائم نسٹر رہے اب عمران خان کے اتحادی ہیں دونوں اتحادیوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے زرداری صاحب اچھے ہیں یا عمران خان صاحب اچھے ہیں دیکھیں ہارے کی اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی وے آف ورکنگ ہے اپنا اپنا تجربہ ہے زرداری صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے جہاں تو ہمیں اس لیے پرابلم آئے وہ ہماری اس طرف سے نہیں تھا کوئی پرابلم کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے اور ساتھ مل کے بہتری لے کے آنی ہے لیکن شروع شروع میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ کسی نے باور کرا دیا جی کہ نہیں ان کو تو ویسے ہی آپ فارقی کریں طریقے سے آپ کو پتا چلا کسی نے انہیں یہ باور کرایا جی ہاں ہم نے پھر ان کو بتایا ہم نے کہا جی آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایڈوائزر بنایا میں نے وزیر بنایا تو وہ ایک تھرٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات بہتر ہوگئے میں نے تو نشاندہ ہی کی تھی چھوئی سب کوئی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا چانس ہے کہتے ہیں میرا نہیں حیال کوئی بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی بنتی نہیں ہے باوجود اس کے وہ کئی دفعہ بہت قریب بھی آئے لیکن آپ کا کچھ ایک دوسرے سے ایسا معاملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اکھٹے چل نہیں سکتے کیا باقی ہی ایسا ہے شروع سے ہی ہے ہماری کیمسٹری ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے میں کسی کو دکھ دے کے تکلیف دے کے اور وعدہ خلافی کر کے میں خوش نہیں ہوتا مجھے خود تکلیف ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں شہباز شریف بالکل خوش ہوتے ہیں میں تو دیکھا ہے میرا تجربہ ہے ان کے ساتھ آپ خود اندازہ کریں جتنی ہمیں تکلیفیں دیئے ہیں وہ شہباز شریف نے دیئے ہیں نواز شریف نے نہیں دی میں اس لیے نہیں کہتا کہ جن کے میرے پاس ثبوت ہے میں ان کی بات کروں گا نواز شریف کا یہ قصور ہے کہ اس نے منع نہیں کیا ان کو منع کرنا چاہیے تھا ایک رکھ رکھا ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ہم نے اپنے دور پر جب میں چیز منسٹر تھا ان کا کونسا کام نہیں ہم نے کیا اور آتے ہی میرے خلاف پرچے منس کے خلاف پرچے اور آپ کو پتہ ہے کوئی دھائی سو پرچے ہمارے گجرات میں ان لوگوں نے کیے اور دس سال اس نے وہ تبعی کیے اور پھر ادارے سارے پر بات کیے اس نے اب میری وجہ سے اب زیرہ باد کارڈیالوجی کیوں نہیں چلایا میری وجہ سے جو سرجیکل تاور تھا وہ کیوں نہیں چلایا اس میں تو وہ لوگوں کی بھلائی تھی صرف میرا نام آت یہ اسمبلی اس لیے کہ اس کا کرائیٹر پوچھے جائے گا اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے اس کی نیگٹیو سوچ ہے وہ سوچ اس کو کہیں نہیں لے گے جائے گی میرا میرا ایمان ہے اور آپ لکھ لیں تاریخ کا حصہ ہوگا یہ بات میری کہ انشاءاللہ شباہ شریف کسی جگہ آپ کو آگے نظر نہیں آئے ان کا آگلا پرائیم نیسٹر بننے کا چانس نہیں ہے کاغذوں میں دیکھ لیں نا آپ لکھ لیں وہ تو ہر فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نا کس نے بننا ہے میں تو صرف کہہ سکتا انہ تلانچ کوئی تیل نہیں سپیکر سیکرٹیریٹ ایک خودمختار ادا رہا ہے آپ خود کو کتنا خودمختار سمجھتے ہیں آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے اس میں خواہش ہوتی ہے حکومتوں کی کہ ہم انکروچ کریں اب یہ سپیکر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی اپنا اختیار انکروچ نہ ہونے دے جیسے رانا صاحب تھے پہلے مجھ سے پہلے تھے وہ مست ملانگ سپیکر دے وہ رانا سناولہ صاحب ہی چلا رہے تھے ساری رانا اقبال صاحب خود نہیں چلا رہے تھے کیا چلا رہے تھے دیکھیں نا اگر وہ چلا رہے ہوتے تو لوگوں نے اس وقت بڑا شور کیا تھا کہ مونس کے پروڈکشن ہٹر کرے تو بس ایک کال آئی تو بس ختم آپ مجھے بتائیں کہ دس سال میں کوئی ایک رولنگ یا کوئی ایسی چیز جس کا کوئی عام فیدہ ہوا ہو روز روز کسی نے سپیکر بننا ہوتا ہے یہاں بھی وہ کرتے ہیں ان کروچ کرنے کی تو میں بالکل سیدھا گھر لیتا ہوں ان کو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں آپ جب آپ دوسری دفعہ سپیکر بنیں تو لوگ کہتے تھے کہ دراصل تو آپ وزیرعالہ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے بہت سارے خامی یہ چاہتے ہیں کہ آپ وزیرعالہ بنیں نہیں پتا کیا یقین کریں کہ میں تو بن نہیں رہا تھا میں نے کہا میں نے پہلے بھی 97 میں رہا ہوں تو وقی میرا دل نہیں تھا سچی بات لیکن وہ پھر خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہیں کوئی اور اتنا صرف دس کا بوٹوں کا فرق ہے یہ آپ اس کو سمالیں آپ کریں یہ کریں پھر ہمارا تیہ ہوا جی کہ دو وزیر ہمارے صوبے کے ہوں گے دو نیشنل کے ہوں گے تو کافی عرصے بعد پہلے صوبے کے بھی نہیں مل رہے تھے دو وزیر اے چیمہ صاحب کو ملا تو چیمہ صاحب وزارت نہیں لے رہے تھے ان کو سیفران دی چیمہ صاحب اکھر نے اے چوڑانچ پانی یہ سیفران کتے بے نہ اس کا دفتر نہ اس کا سیکٹری وہ بڑی مشکل سے میں نے شجاہ صاحب نے منت کی چیمہ صاحب کو کوٹو لے لیں آپ مہگمہ تو چینج ہو جاتا ہے پھر جب خان صاحب نے مہگمہ چینج کیا تو وہ کہنے لے گے یار یہ چیمہ صاحب تو بہت ایسٹ ہے آپ کا یہ ہے وہ ہے کیا عمران خان کے آپ کے بارے میں خیالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اب بہتر ہوئے ہیں کافی بہتر ہوئے ہیں پہلے خیالات بالکل اور تھے پھر خیالات میں ممولین سی بہتری آئی پھر حراب ہو گئے فضل رمان صاحب کے وہ دھرنے کی وجہ سے حالانکہ وہ دھرنے کا فیضہ بھی انہی کو ہوا پھر اس کے بعد بہتری آئی جب گھار آئے اب کیا ہے اب بہتری ہے آپ کی جو جماعت مسلملی کاف ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا آپ پی ٹی آئی کے اتحادی بن کے الیکشن لڑیں گے آگے کیا ریزلٹس دیکھتے ہیں دیکھیں جب ابھی دو سال رہتے ہیں ابھی تو ہم اسی طرح ہی چلیں گے انشاءاللہ کٹھے ہی چلیں گے اور جب کوئی الیکشن کے قریب کوئی حالات بنے تو اس کو اس کو سامنے رکھ کے ہی پھر فیصلے کریں گے نا جسارے مشورے سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے زیادہ سیٹیں لیں گے اگلی دفعہ بالکل ہے کوشش ویسے ایک چیز ہے سویل صاحب کہ یہ اللہ کا شکر ہے جب ہم کام اتنے کر رہے تھے اس وقت لوگ ہمیں یاد نہیں کرتے تھے اب پتہ نہیں کیوں یاد کرتے ہیں زیادہ اب کہتے ہیں جی آپ کے زمانے میں یہ بھی کام ہوا وہ پٹرولنگ پوسٹیں بنی اسے لاؤن آڈر بہتر ہو گیا باقی ہاسپیٹلز کا نظام بہتر چالا تھا اسی طرح بے شمار چیزیں آپ وہ خود گنواتے ہیں اور کسانوں کے لیے بڑے فائدے تھے وزیراعلا بزدار صاحب سے آپ کی بڑی محبت بھی رہی ایک زمانے میں غلط فہمیاں بھی رہی اب کیا صورتحال ہے وزیراعلا بزدار صاحب سے آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں شوری میں ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم کٹھی تھے میری ساتھ تھے وہ ان کے والد صاحب اور یہ اس وقت تصیل ناظم تھے ہمارے تو اس تلق تو پرانا ہے ان کے ساتھ اور پھر یہ میری تو کیونکہ ان کے والد صاحب نہیں کہا کہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں امانداری کی بات ہے میری تھرورو اوٹ کوشش یہی ہے اور رہے گی کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا ان کے والد صاحب سے وہ ہو پورا ہو اور اسی لیے ان کی طرف سے کئی موقعوں پہ بڑی زیادتی بھی ہوئی اچھی حاصی آپ نے انہیں احساس دلایا زیادتی کا بلکل دلایا احساس اور پھر انہوں نے کیا کہا بس وہ خموشی لیکن آپ بہتری ہیں ترین صاحب کیا آپ کے بڑے اچھے معاملات ہوتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ وہ سور نہیں رہی آپ کی ان کے ساتھ اب کوئی اور بینسری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جس کا بجا رہے ہیں تو سور پتہ نہیں کوئی نہیں نکان دی انہوں نے وہ حصل میں ان کا اب میں آپ کو بتایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں امرار خاص کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے ترین صاحب مصدر یہ پرانے لوگ ہی تھے نا ہمارے یہ تھے علی مخان صاحب تھے ان کی کوشش ہی یہ رہی ہے جی کہ ہمارا کوئی ان سے تلق نہ بنے اور جب اللہ نے بنانا ہوتا ہے تلق تو یہ کہتے ہیں نا جی اوہ اسی پنجابی جانے ہیں نیتان دے سو دے رہے ہیں نیت ٹھیک ہونا تو بس اللہ کی طرف سے ملد ہوتی ہے ہماری نیت ہر ایک کے ساتھ ٹھیک رہی ہے کسی کا فائدہ ہی کرے نقصان نہ کرے تو خود بخود وہ اکسپوز ہوتے گئے اور ایسے سے بندے اکسپوز ہوئے کہ نہ آپ سوئے سکتے ہیں نہ میں سوئے سکتا ہوں اب سب کے میں نام لیتا اچھا نہیں لگتا بعد میں آپ کو بتا دوں گا مونس علائی کو وزارت تو مل گئی لیکن کوئی وزارت اتنی اچھی نہیں ہے آپ مطمئن ہیں مونس کو میں نے یہی کہا تھا جو چیما صاحب ہوا کہا ہے کہ وزارت کا علم لے لو وزارتیں بدلتی رہتی ہیں اور دوسری ایک اور بات تھی میں نے مونس کو کہا کہ آپ کا تو ہے ہی پہلے تجربہ چیما صاحب تو ماشاءاللہ پہلے بھی رہے ہیں وزیر اور ان کا بڑا تجربہ ہے جو بھی ہو اس میں آپ دیکھو کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اور شروع شروع میں جب جو لوگوں نے وعدہ بھی یاد کرائے جی کہ مونس کا آپ نے وعدہ کیا تھا تو پھر مونس نے کہا جی کہ آپ میری بات نہ کیا کریں کیونکہ اگر پرائیم نیسٹر جس کے ساتھ میں نے کام کرنا میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے نہیں بننا چاہیے تو آپ خود ہی انہوں نے یہ دی ہے وزارت تو مونس خوش ہے گورنر چودری سرور صاحب سے آپ کے معاملات کیسے ہیں میرے بہت اچھے ہیں کبھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کبھی اچھے وہ خراب جب وہ پارٹی بدلتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں یاد ہے آپ کو ایٹی جو میرا تھا ٹو تھاوزن ٹو اس میں وہ ہم نے بڑا اچھا ہماری انہوں نے بڑی سپورٹ کی یہ وان وان ٹو ٹو کے حوالے سے جب ہم مکیڈوی بنا رہے تھے تو پھر میں بھی ان کے ٹوبے جاتا تھا ان کے ہاؤسپٹل کا افتاہ کیا وہاں گرانٹ بھی دی ہم نے تو بڑے ہمارے اچھے تعلقات تھے پھر وہ جب یہ آگے شریف رادران انہوں نے پلٹا کھایا پلٹا کھایا اس وقت سرام راجہ بشارت آپ کے ساتھی بھی ہیں لیکن کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی چشمک بھی ہے وہ وزیرالہ بڑتے بڑتے رہے گے کہ آپ کا بھی اس میں کوئی عمل دخل تھا میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بزدار رہے گا میں تو کہتا ہے بزدار صاحب کو چینج نہیں ہونے دے موسیقی